بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویطیمون الطعام علیہ خبہی مسکین ویطیم واسیرہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی مع القرآن والقرآن مع علی رضی اللہ تعالی آمنت باللہ صدق اللہ العزیم وصدق رسولہ النبی القریم ہر قسم دی حمد و صنع اللہ حکم الحاکمین دی ذات مبارکہ دے واسطے بے شمار لا تداد بے حد و حساب درد و سلام آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال سید الانبیاء سید المرسلین مکہ دے درر یتیم عبداللہ دے چند آمنہ دے لال آر شیمہ دے ویر تمام اہل اسلامہ دے پیر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ دے واسطے محترم سامین حضرات کوٹ دیس راج اللہ کرے راج کردہ رہے واسطہ رہے میرے دوستو توڑے علاقے دے اندر پہلا موقع ہے بڑی خوشی ہوئی اور میں شکریہ دا کرنا توڑے ہر دل خطیب ہر دل عزیز حضرت مولانا حافظ اسامہ جمیل صاحب حافظ اللہ تعالی جنہ دی خصوصی کاوش اور خصوصی دعوت اللہ پاک نے حاضری دا موقع دیتا ہے دعا کرو اللہ پاک میری حاضری اور تمام احباب دی تشریف آوری قبول و منظور فرمال ہے میرے تو پہلا ماشاءاللہ میرے برادر کبیر میرے محترم بھائی عزت ماب فضیلت شیخ حضرت مولانا اقبال شہزاز صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑیاں پیاریاں نیاریاں سنیاریاں خوبصورت اور بڑے مٹھے لہجے انداز دے نال اور قرآن دے نال نبی دے فرمان دے نال اور اشار دے نال اپنی تقریر بیان سجان دے ہوئے گفتگو فرمارے سن اللہ پاک قبول و منظور کر لے اگر تسی آمین کہہ دوگے تو میں کوئی اطراض نہیں اگر انہ کو اور زور لاکے کہہ دوگے میں پھر بھی کوئی اطراض نہیں اچھا اگر ایسا تھی میرے قریب آ جانگے گلہ میں پھر بھی کوئی نہیں ہوئے گا اگر تسی بھی درہ قریب آ جاؤ گے میرے تو جنہ خطیب دے قریب ہو گئے میں دعا دیاں گا اپنے پاہیاں نو ویرہ نو بزرگ بندے بیٹھے رہے ہیں بزرگ جیڑے نے اٹھے گلان وہ نوازتے رہے تھے جیڑے نوجوان نے درہ قریب آ جاؤ تھوڑا آج یہا وقت تے بے کھو سوا چھے ہو گئے نے پندرہ کے منڈ دا تقریباً منو ٹیم مقدرہ دے اندر دعا بھی کرنی ہے نا بعد اچھے پندرہ منڈ دا ٹیم میرے کو کموں بیش ہیں اگو اللہ نو جو منظور ہویا میں کاری صاحب دا بیٹھے ہیں بڑا شکر دا کرا ساں دیا اللہ پاک انہ نو ہور نیڑے لادے ٹیم اللہ ہور نیڑے لادے میرے پاہی دا اللہ سینہ ہور کھول دے ہور کھول دے جنہ ٹیم ہوئے میرا پاہی میرا ویر لائے چلو ذرا میرے واسطے رہت ہو جائے گی ذرا تھوڑا جیا میرے واسطے مطلب محبت ہو جائے گی تو بارحل انہ نے بڑی محبتہ اظہار کیتا ہے کہ اپنے چھوٹے ویر نو ٹیم دیتا انہ نے اللہ تعالی برکتان دے جڑا مقام میں قرآن پاک دا تو اڈیسام نے تلاوت کیتا ہے ایدی ویچ شان علی رضی اللہ تعالی جڑے کالی زبان علی نے او نہیں بولنگے جڑے کالے چیرے علی نے علی دا نام سنکی او نہیں بولنگے لیکن جنہ دیاں زبانہ بھی منور نے چیرے بھی منور نے او نام سننگے رضی اللہ تعالی کہنگے قرآن دے اندر اللہ پاک نے جڑا مقام میں تلاوت کی تہہ دے اچھ اللہ نے شان علی بیان کی دی ہے رضی اللہ تعالی اور جڑی حدیث سنائی ہے او دے اچھے پیارے علی دا نام آئی گئے آئے تیوی رمضان المبارک اجدی تاریخ عربی دے اندر ماہ رمضان دی آج دے دن حضرت علی المرتضات فجر ویلے اے جی عبد الرحمان بن ملجم نے حملہ کی تا سی اور اکی رمضان المبارک شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ شہادت دا جام پیتا ہے شہید ہوئے نے میرے دوستو علی دی گل کرنا چاہنا ہوا کون علی تیرا علی میرا علی کون علی سب دا علی سارے جگدہ علی کون علی جدے نال ابو بکر بھی پیار کر دے نے شہان اللہ اوندی یہ تے کہہ دے ہو شہان اللہ جے اوندی یہ تے کہہ دے ہو شہان اللہ اب پندرہ منٹ میں انہوں تیاری چینا لوا دیا جے ادھرہ تیار بھی تے کرنا پہندہ نا بندیا نو اپنی منشاہ دے مطابق ہے علی کون نے علی کون نے جدے نال محبت ابو بکر کر دائے علی کون نے جنن المحبت عمر کر دائے علی کون نے جنن المحبت عثمان کر دائے علی کون نے جنن المحبت حضرت امیر معاویہ کر دائے علی کون نے جنن المحبت امیہ عائشہ صدیقہ کر دیا نے علی کون نے اور جنن المحبت حضرت بلال کر دے نے آمنا دے لال کر دے حضرت علی شیر خدا حیدر کررار علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ آونا دوستو ذرا غور کر دے جایا جے اللہ گریم نے حضرت علی دی شان بڑا بیان کیتا ہے حضرت امام الانبیاء علیہ السلام ایم جناب مکہ تلم کرمہ دے اندر اے صفحہ پہاڑی تے کھلو کہ میرے نبی نے نبوہ دا اعلان کیتا اللہ دی تو ہی دا اعلان کر دینے اور کہیں دینے یا ایوہ ناس قولو لا الہ الا اللہ تفلہو تملک الارب والعجم نبی باگ علیہ السلام مکہ تلم کرمہ دے اندر اعلان کیتا ہے کہ اے مکہ دے اندر رہنے والا اور تُس ہی زبان چولا الہ الا اللہ دا ترانہ پڑھلا عرب و عجم دے مالک بن جاؤگے فلا پا جاؤگے اینا دے بچوں کسے بھی کلمہ نہیں پڑیا آخر رب دا دجا اعلان آگیا اللہ فرمان دینے و انذر اشیرہ تا کل اکربی جنا نو قرآن نل پی آرے پھر سبحان اللہ اے قرآن والا مہینہ ہے قرآن والا مہینہ ہے اے گاج کے گاج کے تراج کے اللہ دا قرآن سنے آجے اور جڑے چاندے نے روزے دے اندر مٹھاس آجائے کہیں گے سبحان اللہ روزے دے اندر شرینی آجائے لذت آجائے کہیں گے سبحان اللہ اللہ پاک فرمان دینے و انذر اشیرہ تا کل اکربی اللہ اندر سونے اپنے انو ڈرا میرے نبی نے دعوت کر لئی اپنے بھلا لئے ان انو بھلا کے نبی پاک نے دعوت رکھیے کہ میں رب دا نبی اللہ دی تو ہی دا اعلان کرنا ماں اے کوئی تو آڈے وچوں اے جناب ایمان لے آنو والا منن والا اے نا دے وچوں کوئی بھی کھڑا نہیں ہندہ اے نا سارے دعوت دے اندر بین والے آن دے وچوں اے جیدی عمر اے تقریباً دساں یا بارہ کسالاں دی اے نوجوان لڑکا کھڑیا ہو کے اس بات دا اعلان کر دا ہے کہ میں تو آنو نبی من لے آئے اللہ انو وحدہ ہو لا شریق من لے آئے آپ ورمان دے نے بیجا دوبارہ اعلان کی تا کوئی نہ اٹھیا پھر اے ہوئی اٹھ دا ہے آپ ورمان دے نے بیجا اس بارہ اعلان کی تا کوئی نہیں اٹھ دا پھر اے ہوئی لڑکا اٹھ دا ہے ارے کون ہے لڑکا کون بار بار اس مجلس دے اندر ہے اللہ دی تو ہی دیاں اور نبی پاک دی نبوہ دیاں گوائیاں پہ آ دین دا ہے اس لڑکے نو حیدر کرار کے آ جاندائے شیر خدا کے آ جاندائے اے جناب بڑا ہی پیارا بڑا ہی پیارا کون علی کون علی رضی اللہ تعالیٰ کہ جناد نکا دے اندر نبی پاک دی بیٹی ارے کون علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کہ جناد دی شادی دا خرچہ پیارے اسمان پہ کر رہنے ارے کون علی ہے اور جناد نکا دے اندر ہے ابو بکر بھی شامل نے حضرت عمر بھی شامل نے اور کون علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کہ جناد بارے نبی پاک نے فرمایا کہ جیڑی میں اپنی بیٹی ہے اے فاطمہ تو زہرادہ نکا کرنا چانا ہاں اے نکا میں علی دے نال کرنا پہ آواں نبی رحمت علیہ السلام فرما دے نے اے فاطمہ دا نکا علی دے نال جا کے ذرا جا کے تیانا لو شہار ہو کے جملے بڑے پیارے نے حدیث مصطفیٰ ہے نبی رحمت علیہ السلام فرما دے نے اپنی بیٹی فاطمہ دا نکا علی دے نال میں اپنی مرضی نال نہیں کیتا اے نکا میں رب دی مرضی نال کیتا ہے اے جیڑا نکا دا حکم انہوں اللہ دیتا ہے کہ فاطمہ دا نکا علی دے نال کر علی دے نال رضی اللہ تعالیٰ اور لوگے تھے ملانگے ایلی ایلی کہے کے تے نام پٹھا پیا لیندہ ہے انداز پٹھا پیا پناندہ ہے اور تیرا تے میرا عقیدہ خراپیا کردہ ہے دی جناب عقیدے دے اتے اور ڈنگ پیا ماردہ ہے اسیہ نیاں اور توں شرابہ پی کے علی دا نام لیندہ ہے توں جنابے والا چرستے سگڑ پی کے علی دا نام لیندہ ہے توں جناب خماردی حالتے اندر علی دا نام لیندہ ہے اور توں گالیاں نکالدہ علی دا نام لیندہ ہے تیرے اندر اور میرے اندر اسے چیز دا بھرکے تیرا انداز آورے میرا انداز آورے علی دا نام تو ہی لے آئے علی دا نام میں ہی لے آئے بار میرے دوستہ یہ دی اندر فرقے ہوئے علی دا میں نام لنہا محجج وڑ کے لنہا علی دا نام لنہا میں وضو کر کے لنہا علی دا نام لنہا منبرتے چڑھ کے لنہا اور میں علی دا نام لنہا قرآن اگر تار کے لنہا ماشاءاللہ علی حق کا ولی ہے تیرا تے میرا انداز تیرا تے میرا منندہ فرق ویخ علی حق کا ولی ہے وہ تو نبی کے گلشن وہ تو نبی کے گلشن کی ایک کلی ہے علی حق کا ولی ہے تُسی میرے انال پڑھنا جے حق کا ولی پیار نال کہنا جے میں علی دا نام لینا ہے تُسی حق دا ولی کہنا ہے علی حق کا علی حق کا ولی ہے وہ تو نبی کے گلشن وہ تو نبی کے گلشن کی ایک کلی ہے علی حق کا داماد پیارا ہے جو پیار نبی کا ہم ظلف ہے جو سید عثمہ غنی کا اوئے ہم ظلف ہے جو سید عثمہ غنی کا اوئے ان کو نبی کے گر سے ان کو نبی کے گر سے عزت ملی ہے علی حق کا ولی ہے علی حق کا ولی ہے آپس میں ان کا پیارو محبت دیکھو اخوا تو دیکھو لوگو محبت دیکھو اور سیدی کی گر ہے حاکم اور سیدی کی گر ہے حاکم تو قاضی علی ہے علی حق کا شادی علی کی دولت سبحان اللہ شادی علی کی دولت عثمہ غنی کی شادی علی کی دولت عثمہ غنی کی دلہن علی کی بیٹی پیارے نبی کی دلہن علی کی آقا کی لادلی ہے علی حق کا ولی ہے وہ تو نبی کے گلشن کی ایک کلی ہے علی حق کا ولی ہے اوہ پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالی جناد بارے جللہ پاک دا قرآن آیا اللہ اکبر اللہ 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 دا قرآن وی کیوں ناوے چار سالہ دی عمر پیارے علی المرتضی نبی رحمت علی السلام اپنے چچے نو لگے جی گزار شیوے علی نو تسی میری گود دے دیو میرے حوالے کر دیو علی نو میں اپنی گود لینا چاننا گود اندر اٹھانا چاننا پیار کرنا چاننا حضرت نبی کریم علی سلام نے چون سال لاندہ علی اپنے کرد اندر لین دائے اللہ پاک نے گود علی نو نبی دی عطا کر دی تی اللہ اکبر اللہ نبی پاک فالت کرن لگ پہ نبی پاک تربیت کرن لگ پہ نبی پاک جناب والا اسلا کرن لگ پہ اللہ اکبر اللہ ان اگر چولیاں دیاں گود دیاں گل لگ دیاں مزہ بڑا آوے اگر بیداری دا ثبوت دیو یقینا تسی دیو گیو کیونکہ غیرت مند انسان محمد غلام اللہ نو گود بڑیاں پیاریاں لگیاں ایک گود میں حلیمہ دی وے نام اس گود اندر میں گود حلیمہ دی تسار مصطفی دائے دو جی گود میں غار ویچ وے نام جناب گود ابو بکر دی تسار مصطفی دائے تی جی گود میں امی آئیش صدیق دی وے نام گود امی آئیش صدیق دی تسار مصطفی دائے سار بھی بڑا عظیم اور گود والے بڑے عظیم نے ادھر اپنے فیصلہ عجیب کروا دی تائے کہ گود آمنا دی لال دی تسار علی المرتضی دائے یہ اللہ نے شان دی تی نبی علیہ سلام دی کفالت دے اندر شیر خدا جو نبی پاک نے کرنا اوہی پیار علی نے کرنا سبحان اللہ اگر سمجھ آئی تے سبحان اللہ نبی پاک علیہ سلام رب نو سجدہ کرن علی بھی رب نو سجدہ کرے سبحان اللہ اور میرے سونے نبی یتیمہ دے سیرت ہاتھ ترن حضرت علی بھی ہاتھ ترن میرے نبی مسکینہ دے نال بیوان دے نال سہارا بن جان حضرت علی المرتضی بھی سہارا بن جان اللہ اکبر مکہ دے اندر یہ جو دا اخلاق میرے نبی دا یہ میں دا اخلاق حضرت علی دا اور جو میں دی مٹھی زبان میرے نبی دی یہ میرے دے چلنا تے ٹرنا میرے نبی دا اے اللہ نے ٹھ ٹھ بڑی پساند آئی یہ رب نوے ٹور وی بڑا پسند آیا ہے ٹور وی پیاری تے ٹور وی بولو ٹور وی پیاری تے ٹور وی آ کئی ٹور دے نے بزاران دے اندر میں کھلر دے پھر دے نے اور کئی ٹور دے نے جراب ایک سیڈ تے تے بڑی تے حضیب تمدن دے نال قدم بڑا میانہ روی نال پوٹ دے رکھ دے نے اینجی نیویں پائی ہوئی تے ٹور دے نے اور نبی پاگ دی ٹور وی بڑی پیاری نبی دی ٹور آل ہے علی دی وی ٹور آل آئے اور نبی دا وی ٹور بڑا پیار آئے اور پیارے علی دا وی ٹور بڑا پیار آئے اے رنگ چڑے نے نا رنگ چا اللہ کرے ساڑے تے بھی رنگ چڑ جان آمینہ دے لاغ دے اور ساڑیاں سورتہ مصطفہ وانگوں بن جان ساڑی ایک جنابے والا گفتار ساڑا کردار نبی پاگ علیہ السلام دی سننا تے مطابق بن جائے اور ساڑا رہنا تے سینہ حق حقوق ادا کرنا محلے داران دے حق پینا تے پائیاں دے حق ماں باپ بیوی دے حق اولاد دے حق اور جیمیں مصطفہ نے کر کے دکھائے نے اور دسے نے اے رنگ ساڑے تے بھی چڑ جان اور جدوں اے رنگ ساڑے تے چڑنگے جیمیں علی تے رنگ چڑے آئے انج ساڑے تے بھی چڑ جانگے اور روزے قیام جتے نبی ہونگے نالی علی ہونگے اور جتے نبی ہونگے علی ہونگے نالی عصیوی ہونگے عصیوی ہونگے عصیوی ہونگے نالی ہونگے خاری صاحب کہہ رہے ہیں نا بوکر نبی پاگ دا تے ہونٹ جناب ہوتے لگنگے ہیں جی قدی عصی نبی پاگ دے تو جامع کاؤسر پی آنگے قدی علی دے تو پی آنگے قدی ابو بکر دیا تھو عمر دیا تھو عثمان دیا تھو اسی جامع کاؤسر انشاءاللہ پی آنگے گزارش کرنا چاہنا ہے رنگ چڑ گیا بولو اسی آنے ہاں کپڑا جناب رنگ ساہ جنو کہنے ہاں انو رنگ چاڑ تے انج دا چاڑی لوے نا انج دا چاڑی پھکا پوے نا میں کالا صافہ تیار کرو نا جی میرا ذیہ نے چٹا صافہ لے گے تھے کالا رنگ چاڑا دنوں کو میں پکا چاڑی کچھا نہ چاڑی ہاں جی پکا رنگ چڑھانا ہے اور اسی رنگ چڑھائیے تھے پکے پسند کرئیے ایمان واسطے اسی رنگ کچھے کر لئیے اور نہیں نہیں گل سمجھ نہیں ہوں دی جی میں اسی اپنے واسطے سوٹا دے کپڑے آن دے پکے رنگ پسند کرنے ہیں یہ میں روزہ بھی پکا ہونا چاہی دائے یہ تکاہ بھی پکا ہونا چاہی دائے یہ جناب زکاة بھی پکی انہیں چاہی دائے صدقہ خرات بھی پکا ہونا چاہی دائے یہ جنہوں پکی بنیاد دے اتے چیزاں ہون گیاں جی میں علی دی شان دے اندر اور حبدہ قرآن آیا ہے اور جیڑے رنگ بھی چالی رنگیں گیاینے نالا سیوی رنگیں جاو آنگے ذرا گوھر کرنا فاطمہ جیا انج کرونا روٹی پکاؤ پوکھ لگی یہ کنو پوکھ لگی پیارے علی نو جنا مشکل کشاہ ہوئے انو پوکھ لگ دی جنا مشکل کشاہ ہوئے انو پیاس لگ دی پیارے علی بندے رب دیتے بڑے برگزیدہ بندے کائنات دے اندر انہ تو بات انج دا بندہ کوئی نہیں آیا انسان کوئی نہیں آیا اللہ نے اتنا رتبہ تے مقام پیار علی المرتضی حیدر کرار شیر خدا نو عطا فرمای آئے آپ فرماندے نے روٹی پکاؤ اممہ جی فاطمہ نے روٹی پکائی اے جناب علی دے سامنے آئیے دروازہ کھڑ کے آئے اکھے جی تُس ہی کون اکھے جی میں سوالی ہاں سوالی سوال کرنوالا مسکین ہاں میں مسکین ہاں کدھی مل گئی تے کدھی نہ ملی آج پکائی لگیا پھرنا وہاں تے میں نے روٹی چاہی دیئے پیار علی اٹھے نے اے روٹی جیڑی پکی پکاؤن والی اممہ جی فاطمہ اور دین والے حضرت علی المرتضی اے دے حوالے روٹی کیتی تے روٹی اور تیار کرے آجے اے دو جی روٹی پاک گئی دروازہ باروں پھیڑ کھڑ کے آ ارے جی تُس ہی کہو نا اے آواز آن دیئے میں یتیمہ اور میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں میرا سہارا کوئی نہیں میرا آسرا کوئی نہیں اینج کرو نا میں نو پوکھ لگی اے میں نو روٹی چاہی دیئے حضرت علی اٹھے نے روٹی یتیم دے حوالے کر دیتی فاطمہ اینج کرو روٹی اور تیار کرو اممہ جی فاطمہ نے روٹی اور تیار کیتی تے دروازہ پھر کھڑ کے پی آ من آن تا تُس ہی کون آواز آن دیئے میں کہی دی اے جناب کاوران دی کہہ دے وچو رہا ہو کے آیا پوکھ لگیئے روٹی چاہی دیئے حضرت علی اٹھے نے تیجی روٹی ویو دے حوالے کر دیتی اممہ جی فاطمہ چلے لگے بیٹیان یانے علی آن دے نے روٹی نہیں پکان دے اممہ جی آن دے نے آٹھا ہی کوئی نہیں ایسرا پیار علی نے گلاس پانی دا پکڑیا اے بسم اللہ پڑھ کے پیتا پانی دا گلاس ہے اور نالے کے لگے فاطمہ اس بات دے اتے راضی ہو جا خوش ہو جا اے ساڑے کاردے بھی چو اے مسکین بھی خالی نہیں گیا یتیم بھی خالی نہیں گیا اور قیدی بھی خالی نہیں گیا اسی پانی پی کے اسی طرح ہی رات گزار لواں گے باس منشاہ ہی کوئی ہے کہ ساڑے تے ساڑا پروردی گار راضی ہو جائے اللہ علی تے راضی ہو جائیں اللہ فاطمہ تے راضی ہو جائیں اللہ اندین راضی پھر ہو آنگا خیر کر دے آنگا رہن دی دنیا تک واسطے اللہ کریم نے آسمان نہ تو قرآن نہ دی شان دے اندر رازل کر دیتا اور رہن دی دنیا تک اے قرآن دی آئے جیڑی ہے اے کوٹ دیس راج کجرہ لے دے اندر آج گناہ گار سنانا چند ہے اور سنا چکے ہیں اور قیامتہ کے قرآن دی آئے ت تلاوت ہمدی رہے گی علی دا شان امہ جی فاطمہ دا شان بلاند ہمدہ رہے گا وَيُتِمُنَتَامْ عَلَا عُبِهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمَنْ وَاسِیْرَامْ اے اوہ لوگ جیڑے اللہ دی رضا واسطے مِسْكِينَنُوْ يَتِيمَنُوْ بے آسرانُ خوان والے اوہ کاؤن نے شیرِ خدا حیدرِ قرآن امہ جی فاطمہ تو زہرہ قربان جائیے صدقے جائیے اے باقی سے عبا اکرام خلفائے راشدین اور ازواجِ متحرات اور بناتے مصطفیٰ انہیں بھی صدقے کیتے نے خیراتا کیتیا نے اللہ دی راہ دے اندر دیتا ہے اور جیڑے وی قیامت تک دین دے رہنگے اے سرانگ دے اندر رنگے جانگے اللہ مینو توانو عمل دی توفیق عطا فرما دے کننے منٹوں ہوگی سینٹی منٹوں ہوگی ہاں جی اور فرمیش پوری کر دیئے لو جی اندھین حضرت عمر رضی اللہ تعالی والا حضران شیر اور فرمیش ساڑھی پوری کر دے اور میں ضرور کرنا ہی انشاءاللہ جی اللہ تعالی توفیقان دے عمر رضی اللہ تعالی نبیلہ السلام نے رب انہوں کہ اللہ عمر دے دے یا عمر دے دے ابو جال دے دے یا عمر بن خطاب دے دے ایک حدیث دے مطابق اللہ نے خالصتا عمر منگیا خاصا اللہ خالص منو عمر ہی چاہی دائے عمر عطا کر دے عمر جیڑے نے جناب راتنو مکہ تل مکرمہ دے اندر انہا کافرہ نے جناب ایسرا پروگرام بنایا ابو جال نے مکیڑا جیڑا محمد دا سیر لے کے آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم نکافرہ دے بھی چوکے سے نے جرت نہیں کی تھی عمر اٹھے یا جوان بڑے چھے فٹ تو زیادہ قد اور بڑی بڑی موچھ عمر دی تے جناب چوڑا چیرہ چوڑا متھا تے موٹیاں کھا لال رنگ دیاں عمر کہیں دے گردن میں لے کے آمانگا یہ تے ہو گیا تے ساری رات الوار نو تید کر دا ریا انو زیر دی پیوند لگان دا ریا اے صبح ہوئی اے جناب مکہ تلو مکرمہ دیاں گلیاں دے اندر اے عمر جناب بزاران دے اندر اور کوئی بھی جرت نہیں کر دا کہ عمر دا را ڈک سکے کوئی بھی جرت نہیں کر دا عمر دے سم نے آسکے اور میرے دوستوں میرے پائیوں اگر عمر دا را ڈکے آئے یووی نبی دے غلام ابو نعیم نے ڈکے آئے جرت والا عمر پر رب نے سیابی نو بڑی جرت دی تی ابو نعیم یا ابو نو اہم انہانے را ڈکے آئے عمر دا اے عمر کدر پہ آ جا رہے ہیں عمر آندے نے میں تو آڈے نبی نو قتل کرن جا رہے آوا پھر بے کھو آسرا تے دریری اور بردباری سیابی دی غصے دے اندر نہیں آئے اور جو دو دعوتی میدان دے اندر اور یہ تے غصہ نہیں کری دا اور دو جناب جذبات دے اندر نہیں آئی دا اور دو تیش دے اندر نہیں آئی دا بلکہ حکمت پر یہا رنگ بنا کے تے دعوت پیش کری دیئے ابو نعیم کہیں دینے ہے عمر اور نبی علبہ دیچ جائیں پہلا اپنے کاردہ معاصراتے کرنا عمر آندہ میرے کاردے اندر کی ہویا ہے ابو نعیم آندے نے تیرا پنو جاتے تیری پہن دوں میں کلمہ پڑ چکے ہیں اور کفر دے کار اسلام بولو کفر دے کار اسلام کفر دے کار ایسرا جناب عمر رضی اللہ تعالی کارنوں گئے نے جیس کڑی کار جا کیوں نے منظر بکھیا دروازے نال لگ گئے نے تی اوٹ دے نال سنن لگ پہنے جناب اندروں پہن تے بینو جی جڑے جناب قرآن پڑ رہے آئے قرآن دیا تلاوتا پہیاں ہندیاں نے عمر سن رہے آئے سن دیا سن دیا دروازہ کٹ کٹ آیا جناب جڑی فاطمہ نے نانے اور آگ چھپا دیتے تے جلدی دے نا کے دروازہ کھولے آئے ایس جیس کڑی دروازہ کھولے آئے عمر دیاں کھان دے اندر خون نکلے آئے عمر دیاں کھان لال سرہ کھوئیاں اور پہن والے وے کھے آئے تے پہنے بھی روب دے نال عمر والے کھے آئے ایسرا پہنو اندر جا کے کہندہ ہے اے تُسی اندر کی پہ پڑ دے سو اکھی عمر وجہ کیے اندرینے میں نو پتہ لگیا ہے کہ تُسی غلام بن گیا ہے تُسی مسلمان ہو گیا ہے اے عمر دی فاطمہ جڑیاں عمر دی پہنے اندرینے ہاں ہاں سی مسلمان بن گیا ہے اپنے پنوجے نو پکڑیا تے مارن لگ پیا اے زمین تے لٹا دیتا اے عمر دی پہن فاطمہ ایسرا اگے آئیے اپنے خون دی اتے کھڑیاں ہوگے اپنے ویر ومر دا ہاتھ ڈک لے آئے اے تلوار نو ڈک لے آئے اے تلوار دا وار روک لے آئے اور کین لگیئے پہن امار میری گل سونے اور جید جیڑا باب تیرا ہے اوہوئی باب میرا ہے تیڑی ماندہ دودھ توں پیتا ہے اسے ماندہ دودھ میں پیتا ہے اگر توں دلیر ہے اللہ نے جرت دلیری منوی عطا کیتی ہے اور توں دنیا دیاں طاقتا لئی پھیرنا ہے میں ایمان دی طاقت لئی پھیرنیاں میرے کولی بھی طاقت رب نے عمر نے جیس کڑی ویکھیانا ہے پہن دا انداز اوہ 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 انہیں کیا ہم مارے گئے اوہ اوہ اے اے جیڑی اے چھوٹی جی میری پہن ہے اوہ میں ویڑے چھ پیر ترانتے اے جناب کمبن لگ جاتے ماہ آواز مارانتے دی اگر آواز نہ نکلے اوہ کملیا اے کی ہوگئے اے کی ہوگئے اے کی ہوگئے عمر تیری ٹا گیا عمر تیری ٹا گیا اے کی ہوگئے کہن لگیا پہنے چھڑ سارا چگڑا جو توں پڑ رہی ہے نا ادھرا منومی دے تے پہن کہن لگی جیڑے نپاک ہون اس کلام نو ہاتھ نہیں لاسک دے پہلا جا کے تحارت کر کے یا غسل کر کے یا ادھا گسہ پہن دی گالنے لا دیتا ادھا گسہ ٹھے سیرچ ٹھنڈا پانی پہ آئے تے لے گیا ہن عمر فرش ہو گیا اے سرا جناب پہنے قرآن سورہ سورہ تواہا تے قرآن اتریا دیل دے اندر تے کہیں دے جدر نبی پاک نمین ادھری لے چلو ادھر لے کے عمر جناب جا رہے نے تلوار ہاتھ دے اندر امیر مواویہ پیرا دے رہے نے جرد و نوہ تے جناب کہن لگے اے اللہ دے نبی جی عمر آ رہے ہیں اگر آج نیک نیت نہ لیا ہے تے بجا وگر نیتی تلوار دے نہ لی ادھا خاتمہ کر دیانگے علی المرتضی اٹھے سونے اجازت دےو عمر تا مقابلہ کرنے ہاں اس موقع تے نبی پاک نے فرمایا میرے یاروں میرے سیابہ بہ جاؤ عمر آپ نہیں آیا رب کو لو منگیا ہے اے میں نہیں بلایا رب نے پیجی ہے وہ آتا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلے سا نہیں لگتا کرونا شاک نگاہوں پر کرونا شاک نگاہوں پر خدا سے میں نے مانگا تھا دعاوں کا جواب آیا دعاوں کا جواب آیا تمہیں تمہیں یاروں مبارک ہو عمر اب نے خطاب آیا عمر اب نے خطاب آیا وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری میں فلم لائی ہے اچانے کی آج تبدیلی بتاو کیسے آئی ہے بتاو کیسے آئی ہے سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا جو لے کر تو کتاب آیا میرے اسلام لانے پہ یہ چھپکار کیوں عبادت ہو میرے اسلام لانے پہ یہ چھپکار کیوں عبادت ہو پڑیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا عمر اب نے خطاب آیا لاؤ جی افطارید انتظام بار سادت شریف لے جاؤ افطارید انتظام بار سادت شریف لے جاؤ